امید ہے کہ آپ خریصے ہوں گے دوستوں ہمارا آج کا موضوع ہے خدا رہا اپنے بچوں کو بچائیں یہ موضوع آپ ہی جیسے دوستوں نے سجس کیا ہے کیونکہ ہر چوتھے دن کوئی ایسی خبر جائے وہ میڈیا پر آ رہی ہوتی ہے جس پر دلالہ ہوتا ہے کہ لڑکے یا لڑکیاں نئی نسل کم لیکن ہاتھ سے نکل لیں کراچی میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا آپ نے دیکھو گا کہ اسپطال میں کسی لڑکی کے میت کو کپل چھوڑ کے چلے گیا ہے جب تحقیق ہوئی تو بہت ساری خطرناک قسم کی خبر اس میں سے آ رہی ہیں ایک خطرناک خبر ہم آپ کو سناتے ہیں اور ابھی کے نئے پرانی ہے ہمارے دوست ہیں گلگت کے اندر پولیس کے اندر ہیں ڈی ایس پی ہیں انہوں نے بتایا کہیں گے زفر بھائی ہمیں رپورٹ ہوئی ہمارے ایسی چوکو کہ گاڑی گر گئی ہے گلگت میں سے پہلے تھوڑی سے چلاس والے روٹ کے اوپر چلاس تو گلگت مغر کے بعد کا وقت تھا ایسے جو اپنے ٹیم کے ساتھ پہنچے تو اس کے اندر جو ہے گاڑی گری ہوئی تھی لیکن بہت زیادہ کوئی کھائی میں نہیں گئی تھی لیکن اس میں پتہ چلایا ہے ایک لڑکی اور تین لڑکے ہیں اس میں سے ایک لڑکی اور لڑکا زخمی تھے جو گاڑی چلا رہے تھے باقی دو کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا تو ہم نے چاروں کو اٹھایا تھانے وغیرہ لے کے آئے تو ہم سوری اسپتال لے کے گئے لیکن جو دو نہیں تھے جو زخمی نہیں تھے وہ تو اسپتال میں پہلے موقع ہی پہ بھاگ گئے صحیح ہے اب رہ گئے کم زخمی لڑکا ایک اور بہت زیادہ زخمی لڑکی جب تحقیق کی تو پتہ چلا یہ کسی یونیسٹی میں پڑھتے ہیں کہ ہماری دال حکمت ہے وہاں کی اور یہ لوگ آؤٹنگ پہ آئے ہیں کسی کے پیرنٹس کو نہیں پتا اور تقیم بارہ گھنٹے کا رستہ ہے سلام آس سے لے کے اور چلاس یا گلگی تک کب اچھا جی اس کے بعد ہوا یہ کہ دونوں کو اسپتال میں داخل کر دیا لڑکی کی زیادہ چوٹے لگی تھی لڑکا کم ذرا وہ تھا لڑکا اگلے دن چپ چاپ اپنی گاڑی آڑی جو زخمی گاڑی کھڑی ہوئی تھی وہاں پہ اس کو چھوڑ کے وہ بھی بھاگ گیا اب لڑکی رہ گی اکیلی اب آج اس کا دوسرا دن ہے لڑکی کو جب پتا چلا تو اس کا مورال اور ڈاؤن ہوا کے نیا علاقہ ہے وہ تینوں جو اس کے ساتھ گھونے آئے تھے تینوں بھاگ گئے اس سے معلوم کیا بہرحال بڑی مشنوں سے تو وہ تیار نہیں تھی اپنے گھر والوں کو بتانے کے لیے تو پتہ دلہ وہ انہوں نے گھر والوں کو انفارم کی بغیر ان لڑکوں کے ساتھ وہ گلگی تنزہ وہ حسل میں رہتی ہیں وہ تینوں لڑکی بھی حسل میں رہتے ہیں بڑی مشنوں سے والی صاحب کا نمبر ان سے ہم نے آنسل کیا اور والی صاحب کو فون کیا تو والی صاحب نے یقین ہی نہیں کیا کہ ان کی لڑکی جو ہے وہ بغیر بتائے کہیں جا سکتی ہے اس ناواز سے بہار خیر ان کو تصویر نے سینے وارس اپ کی کہ دیکھیں یہ اسپتال ہے یہ فلان چیز ہے فلان چیز ہے تو انہوں نے فون بند کر دیا اس کے بعد کوئی رابطہ انہوں نے اس خود نہیں کیا اس فون پولیس والوں سے دوبارہ جب چھے آٹھ گھنٹے بعد دوبارہ کیا تو انہوں نے کہا میری ایسوچو سے بات کرا دیں ایسوچو سے بات کی تو انہوں نے بڑے تاریخی بات کی اچھی ہے بری میں نہیں جارہا تاریخی بجارہ ہوں انہوں نے کہا ایسوچو سے جتنے بھی پیسے چاہیے میں فلان شہر میں رہتا ہوں اور میں نے اپنی بیٹی کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ یہ میری بیٹی اتنی شریف اور سیدھی سادھی ہے کہ میرے بغیر وہاں پہ کوئی پانی بھی نہیں پیتی ہوگی میرے اپنی امی کے بغیر تو یہ تو میرے بڑی شوکنگ ہے جو کہیں گے ہم کرنے کو تیار ہیں آپ چپ چاپ اس کا گلپ گھوڑ کے اور اس کو دریا میں ڈال دیں ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے ہماری بیٹی کہاں گئی لیکن آپ جو کہیں گے کریں گے بہرحال ایسو صاحب نے تو یہ نہیں کیا لازمی نام ان کا کام تھا وہ صحیح ہوئی اس کے بعد وہ کہاں گئی کہاں نہیں گئی یہ ایک الگ موضوع ہے چھوٹی سی مثال ہے آئی اپنے لے رہے اس طرح کہ بہت سارے واقعات ہر شہر میں ہو رہے ہیں میں تو یونیسٹری میں پڑھاتا ہوں تو میں خود دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یونیسٹری میں ہر کوریڈور کے اندر ایک کہانی جنرل لے رہی ہوتی ہے ایک اور واقع ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ ایک بیلڈر کے پاس کیا جب بیلڈر کے پاس کیا تو وہاں پہ جاں کاؤنٹ کو پیسے جمک رہا رہا تھا میں بھی کہ پیشپ پہ لگاتا رہا جب انہوں نے پتہ دیا کہ میں فلاں یونیسٹری سے آیا ہوں تو انہوں نے اپنے دوست اپنے چھوٹے بھائی کا ذکر کیا کہ میرا چھوٹا بھائی بھی وہاں پڑھتا تھا انہوں نے نام بتایا میں کچھان گیا میں تھوڑی سی انمیسٹریشن سے بھی تعلق ہے تو مجھے یاد آیا کہ یہ جو چھوٹا بھائی ہے فرض کرنا اس کا نام زیڈ سے آتا ہے وہ چھوٹا بھائی جو تین چار مہینے فیسے جمع نہیں کراتا رہا اس کے بعد وہ جب زیادہ سختی ہو تو وہ بھاگ گیا اس بات کو کئی سال ہو چکے تھے اس نے پڑھا تعلیم حاصل نہیں کی ان کے بڑے بھائی اکاؤنٹ تھے اس بیلڈر کے پاس انہوں نے جب پتہ دلایا میں اسی انہوں نے کہا آپ کی انہوں نے کہا بڑی کہانی ہیں بڑی خراب یونیورسٹی اور میرے بھائی میں پڑھتا تھا اور اس نے بتایا کہ یونیورسٹی کا چارٹر نہیں ہے اس کی افریشن صحیح سے نہیں ہے اس میں وہ پراؤلوں میں ہے اور ساری کی ساری چیزیں ہیں تو کیسی یونیورسٹی ہے جہاں پڑھتے ہیں میں نے کہا کہ آپ نے کبھی یونیورسٹی ذکر کی میں نے کہا کہ آپ چھوڑ گئے آپ کا بھائی تو آپ نے کبھی پوچھا جا کے دیکھا کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہیں گے نہیں میں نے کہا آپ کے بھائی نے جو فیسے آپ دیتے تھے نا اس کو جمع کرانے کے لیے وہ فیسے کھا گیا کہیں بیچ میں صحیح ہے اور اس نے تین چار مہینے فیسے جمع نہیں کرائیں اگر آپ نے واقعہ میں تین چار مہینے نہیں دیئے تو نہیں تو پھر تو ٹھیک ہے اور اگر آپ نے اس کو چلان کے پیسے دیئے اور اس نے جمع نہیں کرائے وقت کے اوپر تو فیسے کھا گیا جب کھا گیا تو بجائے سے کہ وہ کہتا تھا کہ بھائی میں فراؤڈی ہوں اس نے کہا کہ یونیورسٹری کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا آپ نے یقین کر لیا اور آپ جو نہ ہو اب آپ اتنے چھ سال بعد آج میں آئے ہوں آپ کے پاس تو آپ مجھے بتانے کو یونیورسٹری کیسے جبکہ وہ یونیورسٹری ایسی نہیں ہے آپ کا بھائی ڈیفالٹر تھا یہ ہو گئی دو سے دو واقعات ہیں میں آپ کو یقین کر رہے دو سے مواقع سنا سکتا ہوں اس طرح کے جو ہو رہا ہے اس وقت تو میرے پھر واپس آتا ہے خدا رہا اپنے بچوں کو بچائیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں پہ آنکھ بند کر کے اعتبار نہ کریں اکثر ہمارے دوست عباب ہوں یا ہمارے اور لوگ ہوں وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے بچوں پورا اعتبار ہے لیکن میں جو دوسرا سوال کرتا ہوں تو اس کا جواب آج تک کسی نے بھی نہیں دیا اور آپ لوگ بھی شہر نہ دے سکیں میں کہتا ہوں کہ یار یہ بتاؤ آپ کے والدین نے جو آپ کو اعتبار کیا تو کیا آپ نے سو فیصد وہی کام کے جو والدین چاہتے تھے یا آپ نے تھوڑی بہت دو نمبری کی اس کے اندر کبھی مدرس سے نہیں گئے کئی اور چلے گئے کبھی سکول نہیں گئے کئی اور چلے گئے کبھی آپ سکول سے جلدی آ گئے اور گھر وقت پہ پہ پہنچے کبھی آپ کسی دوست کا قبرستان کے کہہ کہ کسی دوست کے ساتھ فلم دیکھنے چلے گئے تو کرنا ہے کہ نہیں یہ کام تو میں نے کیا میں نے کہا جب یہ کام آپ تیس سال پہلے کر سکتے ہیں تو آج کے بچے تو اس تیس سال پہ بھی جو نا وہ انٹرسٹ ریٹ لگا لیں اسی حساب سے ملٹیپلائی کر کے اور ایڈ کر کے آگے بڑھ گئے یہ زیادہ ذہین نسل ہے تو یہ کیسا ہو سکتا آپ ان کو آنکھ بند کر کے اعتبار کر لیں آنکھ بند کر کے تو سب نے اعتبار کیا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا واقعہ ایک سال پرانا ہے جو اسلاعباد میں ایک سفیر صاحب کی اور ایک بہت پڑھے لکھے دونوں لوگ تھے دونوں کے بیٹے بیٹیوں نے بیٹے سامنے اپنی گل فرینڈ کو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے اس کے ٹوٹے کر دیئے تھے ٹھیک ہے اور والد صاحب کو اور والد گھر والوں کو اس لڑکی نہیں بتایا تھا کہ میں اپنے سہلیوں کے ساتھ لاہور جا رہی ہوں انہوں نے اس پہ بھی یقین کر لیا کہ بغیر گھر آئے ہو جا رہی ہیں اور پھر وہ ڈھائی دن ان کے ساتھ وہاں پہ رہی ہیں اور جب انہوں نے کی بات نہیں مانی تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جو آج بھی جیل میں سزائے موت کے منتظر ہیں تو یہ بھی تاعتبار ہی تھا نا یہی اعتبار ہم کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یاد ہے کہ بچوں پہ آنکھ بند کر کے اعتبار نہ کر رہے ہیں بلکہ اعتبار کر رہے ہیں نائٹی فائی پرسنٹ نائٹی ایٹ پرسنٹ نائٹی نائٹ پرسنٹ کر لیں ایک پرسنٹ بچے وہ کام کر سکتے ہیں جو بڑے بھی اپنے جوانی اور نوجوانی میں کرتے تھے دوسری ہے کہ جناب ان کے بچوں کے بچوں یا بیٹیوں کی سہیلیوں کے ساتھ تھوڑا سا انٹریکشن اس طرح رکھ لیں کہ اگر آپ کی بیٹی ہی جو ہے اپنی سہیلیوں سے ہمیشہ ملنے جاتی ہے تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ دوستی تو دو رستوں پہ چلتی ہے یہ تو two communication ہونے چاہیے اگر پچاس پسنٹ آپ کی سہیلی جا رہی ہے تو پچاس پسنٹ اس سہیلی کو بھی تو آپ کو گھر آنا چاہیے آپ کا دوست بیٹا اگر جا رہا ہے پچاس پسنٹ اپنے دوستوں سے ملنے تو پچاس پسنٹ وہ بھی تو اس سے ملنے آئیں تو تب تاکہ جب وہ آئیں تو ان کے اکرام کریں اس کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹی بھی جائیں ان کے نام پوچھیں کہاں رہتے ہیں دو چارہ باتیں کریں گے تو آپ کو بدل جائے گا کہ آپ کے دوست آپ کے بیٹے یا آپ کی بیٹی کس قسم کے دوستوں میں رہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کہتے ہیں کہ جرم جو ہے نا وہ اپنا نشان ضرور چھڑکے جاتا ہے آپ وہاں سے کلور نکال سکتے ہیں میں یہ لیکن کہہ رہا کہ آپ جو نا کسی انٹیلیزنززی میں چلے جائیں لیکن آنکھوں دیکھی مکھی نہ کھائیں ورنہ جو میڈیا میں ہو رہا ہے وہ کسی بھی کی گھر میں بھی ہو سکتا ہے اگلا ہے خبرگیری کرتے رہے جہاں جہاں آپ کے بچوں کا تعلق ہے بس میں تین ہی پوائنٹ سے جہاں جہاں آپ کے بچوں کا تعلق ہے اگر کالنج پڑھ رہے ہیں تو کبھی کبھی کالنج جاتے رہے میں آج بھی ان پیرنٹس کو سلام کرتا ہوں جو اپنے بچوں کی خبرگیری کے لیے مجھ سے سمسٹر میں ایک دفعہ یا سال میں ایک دفعہ کے ضرور ملتے ہیں لیکن ہیں وہ ہیں فنگر ٹس پہ میں کوئی اب تک پچیس سے زیادہ پچیس ہزار سے زیادہ سنینٹس پڑھا چکا ہوں لیکن میں نے ابھی تک پچیس بھی اس پیرنٹس نے دیکھے جو انہوں نے کبھی پوچھا ہو کہ ہمارے بچے کیسے پڑھ رہے ہیں کیسے لوگ ہیں تو خبرگیری کرتے رہے ہیں کبھی وہاں وزٹ بھی کرتے رہے ہیں میں تو کہ اس کے حق میں بھی ہوں گا آپ کا بچہ کا نوکری بھی کر رہا ہے تو چلے جائیں اس کے خیریت معلوم کرنے کے لیے وہاں چلے جائے آپ پچیس سال تک تو جذبادی عمر ہوتی ہے نا پچیس سال کے بعد یہ شادی کے بعد وہ پھر خود انگیج ہو جائے گا لیکن اس وقت تک جاتے رہے تو آپ کالیج یونیورسٹی مدرسہ آفس سب جگہ جاتے رہے نہیں جا رہے تو ان کے پیرنٹس ان کے ٹیچرز کے ساتھ ان کے امپلائر کے ساتھ رابطہ رکھ لیں فون کے اوپر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ان دوست اور باب کے ساتھ اس سے آپ کو بچوں پہ بھی دباؤ رہتا ہے کہ ابا یا امی وہ ہمارا رابطے میں ہیں ان اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جن کا نام لے کہ ہم گھر سے نکلیں اور وہ لو بھی دباؤ میں رہتے ہیں وہ ان بچوں پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں یہ تین پوائنٹس ہیں نمبر ایک بچوں پہ آنکھ بکے اتبار نہ کریں نمبر دو بچوں کی دوستوں سہیلیوں کے ساتھ کا اکرام کریں ان کے ساتھ انٹریکشن کریں اور تیسرے ان کی خبرگیری اس جگہ جا کے کرتے رہیں جس جگہ وہ آئیں گے بہت سارے بچے نہیں جاتے ابھی ہمارے دوست ہیں ان کی بچی جنہیں ڈیفالٹر ہو گئی ایک یونیورسٹی کے اندر انہوں نے مستقا کہ آپ کے تعلقات ہیں آپ جائیں ذرا وہاں پہ جنہیں دیکھیں اور انہوں نے لسٹ میں ڈال دیا کہ وہ ایک پیپر پہ نہیں بیٹھ سکتی میں نے کہا وہ میں نے فون کیا تو پتہ دلہ جی وہ ڈیفالٹر ہے اس کی اٹینڈنس کم ہے سیونٹی فائی پرسنٹ نہیں ہے میں نے جب پیرنٹ سے بات کی انہوں نے کہا جی وہ تو یہاں سے روزانہ گھر سے جاتی ہے جب ریٹرن میں آئی ہے بائیو میٹرک ہے تو بدلہ فورٹی ٹو پرسنٹ ہے اب فورٹی ٹو کو سیونٹی تھری پہ لے کے چلے جائیں تو تھرڈی ون پرسنٹ بنتی ہے تھرڈی ون پرسنٹ وہ لڑکی کہاں رہی ٹھیک ہے نا اس کا جواب والدین کے ذمہ داری ہے کیونکہ آپ ستے ہیں کہ حدیث ہے کہ ماباب کے اوپر بچے کے تین حقوق ہیں نمبر ایک پیدا ہو تو اچھا نام رکھا ہے نمبر دو اچھی تربیت کریں اور نمبر تین یہ ہے کہ اس کا جوان ہوتے اس کا نکاح کر دیں اچھی تربیت مشکل کام ہے یہ مابابی کا کام ہے کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ یہ کسی سکول کا کالج کا یونیسٹری کام ہے ہم نے یہ سادہ فیشے دے کے سمجھتے ہیں کہ یہ کسی سکول کا کالج کا یونیسٹری کام ہے پتہ نہیں یہ پینٹس کا ہے ہم اس کو جواب دیں گے کیوں یہ یونیسٹری جواب نہیں دے گی کہ اس نے تربیت کیوں کی وہ تعلیم کے پیسے لے رہی ہے تربیت کرنا والدین کا بنیادی کا عام ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کا کوئی موضوع پسند آیا ہوگا اپنا بھی خیال لکھیں اپنے بچوں کا بھی خیال لکھیں یہی آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں بشرتی کے سیزے راستے پر کریں اپنا اس چینل کا بھی خیال لکھیں اسلام علیکم